بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم KPK بورٹ کا Mathematics Class 9 کا کورس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سکول بند ہیں تو اپنا وقت ضائع مت کریں اور اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں ہم لوگ آپ کے لئے سکول بھی آپ کے لئے ویڈیوز جو ہے وہ تیار کر رہا ہے دیفرنٹ سبجکٹ کے بارے میں کلاس ایٹ کے لئے اور کلاس نائن کے لئے آپ وہ بھی دیکھیں میں بھی آپ کے لئے Mathematics اور Physics کلاس نائن اور کلاس ایٹ ان دونوں کے لئے دیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناوں گا آپ اسے دیکھیں آپ کے دوسرے فرنڈز جن کو آپ کا نمبر معلوم ہو آپ جو ہے ان کو ورسیب کریں ان کو میسج کریں کہ یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں ہر روز ایک یا دو ویڈیوز آپ کو Physics اور Mathematics کے بارے میں ملتی رہیں گی آپ اس کو Study کریں آپ اپنے بک کو بھی Study کریں ساتھ ساتھ یہ Lectures بھی دیکھیں تو آپ کے یہ ایک دو مہینے جو ہیں وہ یوسفل گزر جائیں گے اس کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ یہ ایک دو مہینے ضائع کر دیں گے اور اس کے بعد آپ Study کیلئے بیٹھیں گے تو ایک تو آپ کو جو Class Aid میں یا Seven میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ آپ سے بول چکا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پڑھنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آپ گھر میں رہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وبا میں گھر پہ رہنا ہی سب سے بہتر ہے تو گھر پہ رہیں اور اپنی Study کریں تو آج ہم لوگ Mathematics Chapter Number One Matrices Start کرتے ہیں یہ ہمارا Unit Number One ہے Matrices کیا ہے Matrices اصل میں ایک Method ہے Equations کو Self کرنے ہمارے پاس Equation کیا ہوتی ہے Equation اصل میں ایک Problem کوئی بھی Problem ہو اس کا ایک Mathematical فارم ہے اس کو ہم Equations کرتے ہیں ان Equations کو Different Method کے ساتھ Self کیا جاتا ہے جتنی زیادہ Equations ہوتی ہیں اتنا اس کو Self کرنا مشکل ہوتا ہے تو جب ہم یہ Matrices سیکھ لیں گے تو اس کی مدد سے ہم Simultaneous Equations یعنی System of Equations بہت ساری Equations جو ہے اس کو Self کر سکیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک بہتر Method ہے Equations کو Self کرنے کے لیے یہ Engineering میں Scientific Work میں Statistic بہت زیادہ Use ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ Matrices کیا ہیں Matrices کی جو یہ ہمارے پاس جو Matrices ہے یہ اصل میں Pruler Word ہے Singular اس کا کیا ہے Matrix ہے اب Matrix کیا چیز ہے اگر ہم اس کو Define کریں تو It Is An Rectangular Array یعنی یہ ایک Arrangement ہے Rectangular Array Rectangle shape میں ایک Array ہے جس کو ہم یعنی ایک Arrangement ہے جس کو ہم Brackets کے فارم میں اس طرح سے Show کرتے ہیں کچھ books اس کو Parentheses میں بھی لکھتے ہیں لیکن آپ کی book جو ہے اس کو Brackets میں لکھ دی ہے تو یہ ہمارے پاس Matrice ہے یہ ایک Arrangement ہے ایک Array ہے جو Rectangular فارم میں ہوتا ہے اس کے اندر Numbers ہوتے جس طرح سے One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine یہ اب ہمارے پاس ایک Matrice ہے اس Matrice کو ہم کوئی نام بھی دیں گے تو Capital Letter A B C D E F G H کوئی بھی ہم نام اس کو دے سکتا تو یہ ہمارے پاس اب Matrice A ہے جس میں یہ One Two Three Four Five Six Seven Eight یا ایک دوسرا Matrice ہمارے پاس ہے Matrice B جس میں elements ہے A B C D E F یہ ہمارے پاس Matrice ہے اس میں A B C D E F یہ کیا ہے یہ اس Matrice کے elements ہے یہ ہمارے پاس اس کے elements ہے elements A B کا element B B کا element ہے One B element ہے Two B element ہے Three B element In elements کو ہم لوگ rows میں اور column میں arrange کرتے ہیں یہ جو horizontal ہے One Two Three یہ یا Four Five Six Seven Eight Nine یہ اس کے rows ہے یہ first row ہے یہ second row ہے یہ third row ہے یہ بھی اس کے rows ہے A B C D E F یہ first row row ہے یہ second row ہے یہ جو vertical ہمارے پاس one four seven two five eight three six nine یہ columns one four five یہ first column ہے ہے یہ second column ہے یہ third column ہے یہ ہمارے پاس first column ہے یہ second column ہے یہ third column اس کو ہم اب اس طرح بھی define کر سکتے ہیں کہ matrix is an arrangement in which elements are in the form of rows and columns تو یہ ہمارے پاس دو matrix ہیں اب order of matrix دوسری جو ہمارے پاس اہم چیز ہے سیکھ نے کے لیے وہ ہے order of the matrix order of the matrix order of the matrix اگر آپ اس matrix کو دیکھیں ایک دوسرا matrix ہم لیتا matrix c اس کے elements ہے one five three zero minus one two one zero and four اس میں one two and three three rows ہیں and one two and three three columns تو اس کا order جو ہوگا order of matrix c three rows and three columns تو three by three تو order of matrix کا مطلب ہے to number of rows and number of columns in a matrix ایک دوسرا matrix لیلتن D one and two what is the order of this matrix there is only one row and two columns therefore the order of matrix D is one by two and other example for example we have another matrix what is the order of this matrix the order of this matrix is there is one row and one column so the order is one by one this is order of matrix the third thing is equal matrix equal matrix two matrices are said to be equal two matrices are said to be equal is two Texas first the دا آرڈر آف دیز ٹو میٹریسز اس سیم اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں میٹریسز جو ایکول ہوں گے ان کے آرڈر سیم اگر ایک میٹریس ٹو بائی ٹو آرڈر کا ہے تو دوسرا میٹریس بھی ٹو بائی ٹو آرڈر کا ہوگا ثورت ایکوئیٹی ہے کس طریقے سے پڑتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ماتریس ہیں اس میں ہے 1, 2, A and 5 دوسرا میٹرکس جو ہے وہ B ہے اس میں ہے 1, 3, 1, A, 4, 1 یہ دوسرا میٹرکس ہے اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں میٹرکس کے آرڈر سیم ہے اس کے بھی 2 rows and 2 columns ہیں اس کے بھی 2 rows and 2 columns یہ ایک نمبر ہے 3 minus 1 یہ ایک نمبر ہے لیکن اس کو 3 minus 1 کے فارم میں لکھا گیا ہے تو اس کا آرڈر سیم ہے اب اس کے corresponding element دیکھیں یہاں پہ یہ جگہ جو ہے یہ first row اور first column ہے دیکھیں یہ first row اور first column one جو ہے کہاں پہ ہے first row and first column پہ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو first row and first column میں کیا ہے one ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی one یہاں پہ first row and second column یہ first row ہے اور یہ second column یہاں پہ کیا ہے two ہے اس کا دیکھیں first row and second column یہاں پہ کیا ہے three minus one two اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی equal ہے a is equal to a یہ ہمارے پاس second row and first column ہے یہاں پہ بھی a ہے اور یہاں پہ بھی second row اور first column یہاں پہ بھی a ہے last یہاں پہ five ہے five کہاں پہ ہے second row second column یہ ہمارے پاس second row and second column ہے اگر آپ second row اور second column کو دیکھیں تو یہاں پہ four plus one جو five کہاں اس کا مطلب ہے کہ a matrix is equal to b both matrices have same order and تو یہاں پہ a is equal to b کیونکہ اس میں corresponding elements وہ بھی same ہے اور number یعنی number of rows and number of column یعنی order of the matrix جو ہے وہ بھی same ہے اب ایک اور ہمارے پاس definition ہے سکریہ 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 یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے بی میٹرکس جو ہے اس میں اے بی سی اینڈی وہ میٹرکس جس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کالم سیم ہو اس کو ہم سکوئر میٹرکس کہیں گے اس کی اگزامپل ہے یہ بی میٹرکس اس میں دیکھیں دو روز ہیں اور دو کالم ہیں تو یہ سکوئر میٹرکس ہے سکوئر میٹرکس یہاں پہ ایک رو اور دو کالم تو یہ ہمارے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے اب ان تمام ڈیفینیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یعنی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میٹرکس کے رو کیا ہوتے ہیں اور کالم تو ہوریزنٹل جو ہمارے پاس یہ نمبر ہیں یہ اس کے روز ہیں اور ورٹیکلز جو a b a c b d یہ اس کے کالمیں ہے اس کے بعد ہے order of the matrix order of the matrix کا مطلب ہے number of rows and number of کالم in a matrix the third one is equal matrix دو matrix are said to be equal if the order of these two matrix is same and the corresponding elements of both the matrices are also same the last thing is square and rectangular matrix square matrix are those matrices in which number of rows and number of columns are same and rectangular matrix is a matrix in which number of rows and number of columns are not the same now we start exercise 1.1 question 1 which of the following are square and which are rectangular matrices first question is in matrix A there are two rows one is this and one is that so there are two rows and two columns was first column and second so it is square matrix square matrix part second there are two rows one and two rows are rows two and column one two and three three column is equal to three so rows and columns are not same so it is rectangular particular matrix part three there are three rows one two and three rows three and column how many columns are there yes there are three columns one two and three so three rows and three columns so this one is square matrix part four there are two rows one and two and only one column so this one is rectangular matrix part five and six are your practice questions do these two questions yourself about together yes and second question is list the order on the following matrices in questions in question we have to find out here لازم چونہ چونہ چیز میں چونہ چونہ چیز میں چونہ چونڈوںگ and one column order of B is one by one part four there are three rows and two column order of F is three by two part six there are three rows and three columns order of D is three by three the remaining parts are for your exercise question number three a matrix given two three two minus four minus two five zero two one five minus three four and six ہم نے اس میں یہ elements بتانے ہیں a one two کا مطلب ہے کہ وہ element اس matrix کا بتائیں جو پہلے row میں اور دوسرے column میں ہیں یعنی a one two کا مطلب ہے پہلے row اور دوسرے column کا تب آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس first row ہے first row row اور یہ second column ہے یہ تو اس میں first row and second column میں یہ two جو ہے یہ ہمارے پاس a one two ہے دوسرا ہے part two a two three وہ element جو دوسرے row اور تیسرے column میں تو یہ ہمارے پاس second row ہے second row and third column یہ ہمارے پاس third column ہے third column تو یہ second row اور third column تو zero part three a three two تیسرا row اور دوسرا column تیسرا row یہ third row ہے اور دوسرا column یہ ہمارے پاس دوسرا column ہے تو تیسرا row اور دوسرا column one part number four a four three fourth row and third column fourth row and third column یہ third column fourth row and third column six part number five a one three first row first row this is first row and third column minus minus four part number six fourth row sorry part number six third row and third column third row and third column five five these are our answers question four which are the fall matrices are equal I have to say that those matrices equal will be the order same and corresponding elements same A B C D اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ تمام تو کرسپونڈنگ ایلیمنٹ دیکھیں اگر آپ یہ اے آپ کے پاس میٹرکس ہے دوسرا ایسا میٹرکس جس کا کرسپونڈنگ ایلیمنٹ پہلی رو اور پہلا کالم کا element two ہو تو وہ تو یا بی میں بھی ہے سی میں بھی ہے اور ڈی میں بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اے بی سی ڈی یہ تینوں ہو سکتے ہیں اب اس کو دیکھیں five five کہاں پہ ہے first row and second column یہاں پہ first row and second column اس میں بھی five ہے three plus two یہ بھی five ہے اور four four plus one یہ بھی five اس کا مطلب ہے کہ یہ اے کی ایکوئل بی بھی ہو سکتا ہے سی بھی ہو سکتا ہے ڈی بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پہ آجائیں second row and first column یہاں پہ one ہے لیکن یہاں پہ second row and first column میں four ہے اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا اس میں بھی four ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس میں one ہے تو یہ ہو سکتا ہے اب یہ last second row and second column یہاں پہ بھی three ہے یہاں پہ بھی three ہے two plus one یہ بھی three ہے لیکن کیونکہ اس کا یہ والا corresponding element one کے ایکوئل جو second row اور first column میں ہے یہاں پہ بھی second row first column میں one ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایکوئل یہ ڈی ہے two four plus one one and three یعنی a is equal to d اسی طریقے سے اگر آپ c کو دیکھیں اور b کو تو b کے ہمارے پاس جو elements ہیں وہ ہے two five four and three اب c میں دیکھیں two and one plus one two five three plus two five four four three and two plus one three اس کا مطلب ہے b is equal to c one plus one three plus two four and two plus one یہ ہمارا question four question five a is equal to two minus three u zero and v is v minus three five and w u یہ جو unknown ہے u v and w ہم یہاں پہ کیا ویلیو پوٹ کریں کہ یہ دونوں matrices کیا ہو جائیں ایکوئل ہو جائیں a is equal to b تو a کی ویلیو ہے two minus three two minus three u zero and b is equal to v minus three five and w اب وہی definition equal matrices کی کہ اگر یہ دو matrices equal ہیں کہیں بیچ میں ہم نے ایکوئل لگا ہے تو پھر corresponding element جو ہوں گے وہ same ہوں گے تو v کا corresponding ہمارے پاس two ہے تو ہم لکھیں گے v is equal to two minus three is equal to minus three u کے corresponding ہمارے پاس five ہے and w کے یہ u کے اور w کے corresponding ہمارے پاس zero ہے w is equal to zero ان تین ویلیوز کو اگر ہم اس unknown ویلیوز میں پوٹ کریں تو دونوں matrix آپس میں ایکوئل ہو جائیں گے question six two matrices are given and these two matrices are equal with each other find the value of a b c x y and z definition کے مطابق دو matrices اگر equal ہوں تو اس کے corresponding element جو ہوں گے وہ ایک جیسے ہوں گے same ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ x plus three equal to zero اب ہمیں x find کرنا ہے تو subtracting minus three from both side x is equal to minus three zero minus three z plus four is equal to six z plus four is equal to six subtracting from four from each side six minus four cancel z is equal to two 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 y minus z is equal to three y minus two subtracting seven یہ seven minus seven یہاں سے آئیں گے تو plus seven eight seven on both side three y minus two plus seven seven minus seven cancel two y is equal to three y seven minus two five اب y یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ یہاں سے ہم نے y کو ہٹانا ہے صرف یہاں پہ رکھتے ہیں تو subtracting three y from both side two y minus three y three y plus five minus three دیکھیں یہ cancel ہو جائے گا two y minus three y minus y is equal to five dividing both side by minus one کیونکہ ہمیں یہاں سے minus کو ہٹان رہے five by minus one here cancel y is equal to five divided by minus one minus five minus six is equal to minus six اس میں کوئی unknown value نہیں ہے a minus one is equal to minus three adding one on both side کیونکہ ہمیں یہاں سے minus one ہٹانا ہے cancel a is equal to minus three plus one minus two minus two a b find ہو two c is equal to minus two abh یہ two ہٹانا ہے dividing both side by two minus one c is equal to minus one which one is left this b is left so b minus three is equal to two b plus four so remove remove this minus three adding three on both side minus three plus three cancel four plus three seven یہاں سے is two b کو ہٹائیں گے so subtracting two b from both side cancel b minus two b minus b is equal to seven اب ہمیں یہ minus ہٹانا ہے dividing both side by minus one cancel only only b left and seven divided by minus one is equal to minus seven question seven solve the following equation for a b c yeah do matrices equal are is liya is corresponding joh elements are woh b equal hoongi a plus b is equal to minus one yeah hummare paas equation one ho jayegi b plus two c is equal to four equation two two c plus d is equal to eight یہ equation three and last is two a minus d is equal to zero اب ہم نے ان چار equations کو solve کرنا ہے اور اس میں یہ جو variables ہے اس کو cancellation method سے ہم جو ہے کچھ variable ایک دوسرے کے ساتھ cancel کرتے تاکہ ہمیں a b c and define ہو سکتے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اس equation کو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے a plus b is equal to minus one اور یہاں پہ ہے b plus two c is equal to four اگر ہم subtract one from two تو two کو پہلے لکھ لیتے بھی اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ one میں سے two کو subtract کرتے ہیں یا two میں سے one کو بات ایک ہی ہو is equal to four اور یہاں پہ ہے a plus b is equal to minus one subtract minus minus plus sign change ہو جائیں گے b and minus b cancel with each other two c رہ جائے گا اور minus a تو minus a plus two c is equal to five four plus one is equal to five یہ equation number five اب ان دو equations کو دیکھتے ہیں یہ اور یہ اگر ہم ان دونوں کو add کر لیں تو اس میں سے یہ decancel ہو جائے گا صرف c رہ جائے گا اور a رہ جائے ایڈنگ three equation and four two c plus d is equal to eight and two a minus d is equal to zero اس کو ہم add کر دیں یہ دو cancel صرف رہ جائے گا ہمارے پاس two a plus two c is equal to eight یہ equation number six اب ان دو equations کو آپ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ اس equation میں سے اس کو subtract کر دیں تو c two c اور two cancel ہو جائیں گا a ہمارے پاس رہ جاتا ہے تو subtract five from six two a plus two c is equal to eight and minus a plus two c is equal to five five subtract کے لیے ہمیں اس کے sign جو ہے وہ change کرنا پڑیں یہ آ جائے گا plus یہ minus اور یہ cancel two a plus a three a eight میں سے five گئے تو three one plus b is equal to minus one کیونکہ ہمیں b find کرنا یہاں سے one کو ہٹائیں گے تو subtracting minus one from both sides one plus b minus one minus one minus one b is equal to minus two b بھی ہمارے پاس find ہوگی اب ہم c find کرتے ہیں putting b is equal to minus two in equation two minus two plus four c is equal to four پہلے minus two ہٹ آتے ہیں تو ہم لکھیں گے کہ add adding two on both sides تو minus two plus four c is equal to four plus two two and also right here plus two minus two and plus two cancel four c is equal to six dividing both sides dividing both sides by four cancel two two's are and two three's are three by two and two and two and two two into one two کیونکہ a کی ویلی one ہے minus d is equal to zero two minus d is equal to zero is two کو ہٹانے کیلئے subtracting کیونکہ یہ two plus میں ہے minus two from both sides یہ cancel minus d is equal to minus two minus minus کے ساتھ cancel d is equal to two یہ ہمارے exercise تھے آپ اس exercise کو دوبارہ کریں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اگلی exercise جو ہے وہ ایک دو دن بعد کرتے ہیں اس میں یہ ایک ویلی ہمارے پاس اس کا آنسر یہ ٹھیک نہیں آرہا کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک غلطی کر دی ہے یہ ایکویشن ہمارے پاس ہے بی پلس ٹو سی یہ اصل میں ٹو ہے اس کو صورتہ ٹھیک کرتے ہیں اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ٹو سی ہے ٹو سی ٹو سی ٹ، ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ